سبسکرائب کریں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو کمپریسر بار بار ٹریپ کیوں ہوتا ہے اس کے بیچے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے کپیسٹر ویک ہو گیا یا پھر لو وولٹیج ہو گیا یا پھر ہائی پریسر جو ہے اس میں گیس جو ہے وہ اوور ہو جائے تو لیکن آج ہم ایک ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ فولڈ کے بارے میں بات کرنے والا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر جو ہے وہ ٹریپ ہوتا ہے جی ہاں تو یہاں پر جو وہ فولڈ ہے آپ کے سامنے ہی ہے یہاں پر یہ اس کے تین پوائنٹس ہیں جن میں کومن ہے رننگ ہے سٹارٹنگ ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر تھمبلز یوز نہیں ہوئے یہاں پر کچھ اور ہی ہم نے یوز کیا ہے آخر ہم نے یہ یوز کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں اس کی وجہ سے کمپریسر ٹریپ ہوتا ہے اسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو ویڈیو شکرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریوکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے فولی فورڈ یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے تاکہ آپ کو ہماری دیلی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ایسے ہی ملتی رہے اور آپ دیکھ کر اسے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں تو یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ٹائم ویسٹ کیے یہاں پر دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے کاربن اس کے اوپر آ چکے ہیں اوکے یہاں پر میں آپ کو قریب سے دکھا جاتا ہوں یہاں پر اس کے اوپر کافی زیادہ کاربن ہے اوکے اس کے اوپر مکمل فٹنگ ہوتی ہے تھمبل جو ہے اس کے اوپر صحیح سے کنیکٹ ہو جاتا ہے لیکن فٹنگ وہ کاربن آنے کی وجہ سے خود ہی غائب ہو چکی ہے اور دوسروں پر بھی سیم یہی ہے تو اب کاربن آنے کی وجہ سے ہم دوبارہ جو ہے یہاں پر تھمبل ہی یوز کرتے ہیں اکثر اور تھمبل جو ہے وہ پھر کئی بار 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 جو ہے وہ سپارک ہو جاتا ہے اور سپارک ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں پھر پرویلم کیا آتی ہے یہاں پر جب سپارکنگ ہوگی تو آپ کا کمپریسر ہیٹ اپ ہوگا اور جب ہیٹ اپ ہوگا تو آپ کا کمپریسر ٹرپ ہوگا اب یہاں پر پروبلم یہ ہے کہ ہم اگر بار بار تھمبل ہی لگا رہتے ہیں مطلب کہ پہلے جو تھمبل جل گیا ہم نے اسی کو ری چینج کر دیا نیو لگا دیا تو پھر وہی کنیکٹ کر دیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر کیا کنڈیشن ہے کمپریسر کے اوپر پوائنٹس کی اب اس کی کنڈیشن تو تقریباً کافی زیادہ بوری ہے کاربن اس کے اوپر کافی زیادہ آ چکا ہے اور یہاں پر ابھی اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کنیکٹر آپ کو بتایا تھا یہ بھی وہ کنیکٹر ہی ہے لیکن اس میں پلاسٹک کی فیٹنگ اتار دی گئی ہے اور باقی یہ کنیکٹر اس میں لگا دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور نیچے والا سکریو اگر ہم ٹائٹ کر دیں گے تو اس کے پوائنٹ کے ساتھ اچھے سے کنیکٹ ہو جائے گا اور اوپر والا سکریو جو ہے وہ ہم وائر اس میں لگائیں گے اور پھر اس کو ٹائٹ کریں گے یہ مطلب کہ بہت ہی اچھے سے کنیکٹ ہو جائے گا اس میں لوزنگ وغیرہ بلکل بھی نہیں رہے گی لیکن یہاں پر اب پروبلم کیا ہے اگر ایسا ہونے کے باوجود اس کمپریسر کی میں آپ سے بات کروں تو اس کمپریسر میں پہلے یہ تھا کہ یہ ٹرپ ہو جاتا تھا بیس منٹ پچیس منٹ چلنے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا تو کافی زیادہ سپارکنگ تھی تھیمبلز جو ہے وہ بار بار جل جاتے تھے یہ حل کیا اس سے جو ہے تقریباً دو چار ماہ سے ہی چلا لیکن ابھی اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ کنیکٹ کیا ہر چیز یعنی یہاں پر پروپر کنیکٹ ہے کوئی لوزنگ نہیں ہے اس کے باوجود بھی کپیسٹر بھی ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی یہ کمپریسر اپنے ایسا ایسا بڑھا رہا ہے اس میں اب گیس آور بھی نہیں ہے اور کنیکٹن لوزنگ بھی نہیں ہے اور فین سپیڈ اس کی کپیسٹر ہر چیز بلکل ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی اب کمپریسر جو ہے امپیر بڑھا رہا ہے تو مطلب کہ کمپریسر کا ہی ایشو اس میں ہے تو اس میں کمپریسر کا ہی ایشو ہے اس کی وائنڈنگ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے جس کے وجہ سے یہ امپیر بڑھا کر ہیٹ اپ ہو کر ٹرپ ہو رہا ہے تو مطلب اس ویڈیو یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اگر ایسا سپارکنگ کہیں پر آئے تو آپ کو وہاں پر جو ہے یا تو اگر تھمبر اچھے سے صحیح سے کنیکٹ ہو جائے لوزنگ اس میں نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر لوزنگ آنے کے اگر لوزنگ آئے گے یہاں پر تو پھر تو وہاں پر سپارکنگ ہوگی اور سپارکنگ جب ہوگی تو یہ آپ کا جو ہے ہائی امپیر لے گا اور ہیٹ اپ ہوگا اور ایسے ہی آپ کا میں بتا دوں کہ ایسے ہی سیم ایک بار یہ ہو بھی چکا ہے کہ ایسے ہی کنیکشن آپس میں جو ہے کنیکٹ ہوئے اور اس کی یہ جو پوائنٹ ہے کومرانک سٹارٹنگ یہ بلاسٹ ہوگا کمپریسر فل بلاسٹ نہیں ہوا لیکن یہ پوائنٹ صرف جو ہے اس کا بلاسٹ ہوگا لیکن یہ بھی ایک حادثہ تھا اس کا جو ٹوپ کور تھا اس کو لگا اور ٹوپ کور اس کا جو ہے فل ڈیمیج ہو گیا تھا کیونکہ اس میں گیس کا پریشر تھا اور بہت پریشر سے یعنی کہ یہ بلاسٹ ہوا تھا تو مطلب کہ یہاں پر اس طرح سے لگایا جائے کہ آپس میں یہ کنیکٹ بھی نہ ہو ابھی آپ دیکھیں گے بیچ میں فاصلہ ہے کافی گیب ہے سپیس ہونی چاہیے آپس میں یہ پوائنٹ کنیکٹ بھی نہ ہو اور لوزنگ بھی نہ ہو لوزنگ ہوگی تو خود با خود اس کے چانسز ہوں گے کہ وہ کنیکٹ ہو جائے لیکن لوزنگ نہ ہو اور کنیکٹ آپس میں نہ ہو تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اگر آپ کا تھمبل جو ہے وہ سپارک ہوا ہے یہاں پر کاربن ہے کاربن کو اچھے سے ساف کرے اور وہاں پر آپ اچھے سے جو ہے تھمبل یا پھر ایسا کنیکٹر جو ہے وہ کنیکٹ کرے تو آئی ہو کہ آپ کو ویڈیو میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کمپریسر جو ہے وہ ٹرپ ہوتا ہے لیکن ٹرپ اگر یہاں پر بھی ٹوٹلی آکھا کمپلیٹ ہے تو پھر ٹرپ ہو رہا ہے کوئی چیز بھی اس کی یعنی کہ گیس آور بھی نہیں ہے کچھ بھی اور بھی خراب نہیں ہے وائرنگ والٹیج بھی آپ کی بلکل ٹھیک ہے تو پھر کمپریسر کا ہی ایشو ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو میں مجھتا ہوں آپ سے نیکچ ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ